سوپر ہیرو کی دنیا دو ہی پروڈکشن کے پاس گری ہوئی ہیں ایک تو ہے مارول دوسرا ہے ڈی سی جی ہاں یہ ایسی مووی اور ایسی سیریز بناتے ہیں جن میں لوگ کھو ہی جاتے ہیں اور ان کا انتجار بھر بھر کے کرتے ہیں تو آج ہم بات کرنے والے مارول اور ڈی سی کی ان سیریز اور موویوں کے بارے میں جو آتے بھائی تیلکہ مچا دیں گی یہ تو میں نہیں کہنے والا لیکن یہ جرور کہوں گا جن کا انتجار آپ کو کافی زیادہ حد تک تھا انہی کی بات میں کرنے والا ہوں کب وہ ریلیز ہوں گی اور کب آئیں گے انڈیا میں یہ سب جاننے کے لیے آپ بنے رہی ہیں اس ویڈیو کو اور پورا جرور دیکھیں گا سب سے پہلے بات کریں گے ہم انٹرنل جو کی مارول کی ایک فلم ہے جی ہاں آپ کو تو پتا ہے سینچے کی بہت بڑی کامیاں کے بعد اس فلم کی جو ریلیز ڈیٹا اسے بھی کافی جلدی کر دیا گیا اور آپ کو میں بتا دوں یہ ریلیز ڈیٹ ہونے والی ہے پانچ نومبر جب آپ انہیں سینیما میں دیکھ پاؤ گئی جی ہاں آپ کو بتائیں اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر پس تھوڑی دکت خورد یہی نکل گئی ہے کہ پیتہالیس دن بعد یہ اوٹی ٹی پلیٹ فرم یعنی کی ڈیزنی پر آئے گی تھیٹرو کے جی ہاں تو آپ سمجھ سکتے ہو نا پانچ نومبر سے پیتہالیس دن بعد آنے والی ہے تو ڈیڑھ مہینے وقت انتجار کیجئے گا اور آپ کو یہ جنور میں دیکھنے کو مل جائے گی اوٹی ٹی پلیٹ فرم پر بھی اب بات کریں گے بھائی وینم ٹو کا تو وینم ٹو کی جو ریلیز ڈیٹ ہے وہ کافی جلدی آگے بڑھا دی گئی ہے اور یہ وینم ٹو ہے نا ایک اکٹوبر کو ریلیز ہو جائے گی سینیما میں کیونکہ بھائی سینچی کی کامیابی کسی کو کھل نہیں رہی ہے اور سونی نے تیاری کر لی ہے اسے جلدی ریلیز کرنے کی تو کس کس کو انتجار ہے وینم ٹو کا لائٹ جنور کیجئے گا اب بات کریں تیسری فلم کا جو ہونے والی ہے گارڈین آف گیلیکسی وولیم ٹھری اب بھائی آپ کو تو پتا ہوگا کہ وولیم ٹھری کا کافی لوگوں کو انتجار ہے لیکن آپ کو بتا دیں اس سے ایک اپڈیٹ نکل گئی ہے کہ وولیم ٹھری کے اندر ایک کریکٹر جو ہے بلکل مر جائے گا اور یہ وولیم ٹھری نا گارڈین آف گیلیکسی کا وولیم لاسٹ ہونے والا ہے یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور وولیم نہیں آئے گا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اب یہ ہیرو مر جائیں گے جی نہیں مار اور یہ جو مووی ہے آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جائے گی دوستو اب بات کریں گے مارویل کی چوتھی فلم نہیں یہ ہونے والی ہے سیریز جی ہاں آپ کو ہوتا ہے جس کا نام ہے سیکریٹ انویشن اور اس کی جو کافی زیادہ افوائی بھی اڑ رہی تھی لیکن فائنلی اس کی ریلیش ڈیٹ بھی آ چکی ہے لیکن دکت خبر یہ ہی نکلے گا کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑا سنتیجات کرنا پڑ سکتا کیونکہ یہ دو ہزار بائیس میں اگست یا ستمبر پر آپ کو ڈیزنی پ دیکھنے کو مل جائے گی جی ہاں دوستو اب بات کرنے والے ہم ڈیسے کے فینوں کے لیے جنہوں نے سیزام دیکھی ہے نا ان کے لیے سیزام ٹو کی طرف سے بہت بڑی خسکبری نکل گئی ہے آپ کو تاہلی سیزام ٹو کی جو سوٹنگ پوری کمپلیٹ ہو چکے لیکن جو اس کا پروڈ پیڈکشن کا کام ہے نا وہ کافی اچھا خاصا بچا ہوا ہے جو کی پینڈنگ میں چل رہا ہے اور اس کے لیے کافی اچھا خاصا ٹائم لینے والی ہے یہ فلم تو یہ فلم آپ کو دو ہزار بائیس میں دیکھنے کو نہیں ملنے والی تو دکت خبر ہے دوستو آپ کے لیے تو یہ دو ہزار تیس کے جون میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے یعنی یہ پورا ڈیر سال پڑھا ہے تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بھی تو آپ جرور کرتا ہے یہ ان پانچوں فلموں میں سے یا سیریز میں سے آپ کو کس کا انتظار سب سے زیادہ ہے ہم ملتے ہیں آپ کو ایسی اپ ڈیٹ کے ساتھ چلتے کے لیے بائی بائی دوستو خیال رکھیں اپنا